یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ حد سے بڑی ہوئی انگریز دشمنی ہو یعنی جیسے انگریزی میں کہیں کہ کہ انگریز کے ساتھ حد سے زیادہ بڑی ہوئی دشمنی جو ان کے لائے ہوئے زندقہ اور الحاد اور مشرق وسطہ کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھی یعنی ان کی جو بھی تہذیب تھی اور اس کے اندر الحاد تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ مغربی تہذیب جو بالکل دین کی جڑے کھوکلی کر رہی تھی ایک تو وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے مسلمانوں پر ان کے مظالم تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں انگریزوں کے لیے سخت نفرت پیدا ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہے دوسری چیز ہے اور کانفیڈنس اور کانفیڈنس کیا کہ جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نبٹ لینے کے بعد ابنائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنی تہذیب و تمدن اور فیل جملہ اپنے قومی تشکس کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑا جن تو انگریز ہے پہلے اس سے نبٹ لیا جائے بعد میں تشکس بغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہندو تو پہلے بھی ہمارے جو ہے وہ غلام رہا ہے تو اس سے نبٹنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تو اوور کانفیڈنس اور اوور اینمنٹی اس کو نیچے بھی پڑھ لیجئے کہ اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے باملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا اس لیے کہ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مسلمانوں کے چندوں اور ان کی خیرات و صدقات پر تھا جبکہ مسلمان عوام کو ہر میدان میں خواہ وہ سرکاری ملازمتوں اور مختلف پیشوں کا معاملہ ہو خواہ تجارت اور کاروبار کا ہندووں کی جانب سے مسلمانوں کا گلہ گھونٹ نے یعنی ایکنومک سٹرنگولیشن کی کوششوں کا بالفعل تجربہ ہو رہا تھا یعنی یہاں پر تیسری چیز ہے اوور لوکنگ دی فائننچل اینڈ ایکنومک میٹرز تو تین چیزیں اوور ہو گئیں ان کا اصل سبب اوور اینمیٹی اوور کانفیڈنس اور اوور لوکنگ دی فائننچل میٹرز کیونکہ ان کو معیشت کے میدان میں لوگ ہندو کے ساتھ پالا نہیں پڑ رہا تھا جبکہ مسلمان جو ہے اسے پتا تھا کہ ہندو تعصب اور کس طریقے سے وہ ہماری معیشت کا دلہ گھونٹ رہا ہے اور جو ہندو بنیا جس طرح ہمارے سروں پر سوار ہیں تو یہ تین اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان کے سواد عاظم سے علیدہ ہو بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لئے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندووں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی کرا لی جائے ہندو مسلم معاملات اس کے بعد تیہ ہوتے رہیں گے جبکہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لئے یہ لاعمل تیہ کیا کہ وہ پہلے ہی سے تحفظات کے حصول کی جدوجود کریں گے اور اس عمر کی صحیح کریں گے کہ وطن اس طور سے آزاد ہو کہ اس میں ان کے جملہ حقوق یعنی رائٹس اور فیل جملہ ان کے قومی تشخص کے تحفظ کی مکمل زمانت حاصل ہو جائے اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد عاظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین بودھ مزید بڑھ گیا بلکہ آزادی کی جدوجود میں یہ دونوں علیدہ علیدہ راہوں پر گامزن ہو گئے جون جون وقت گزرا یہ بودھ بڑھتا چلا گیا اور بعد میں جیسا کہ عموما ہوتا ہے اس میں زد کا انصر بھی شامل ہوتا گیا حتیٰ کہ پھر شدی اور سنٹھن جیسی تحریکیں بھی رجال الدین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام رہی یعنی یہ کہ ہندو نے جو تحریک اٹھائی کہ مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کے ہندو بنانے کی یہ تحریک اٹھائی جائے اور یا تو پھر وہ یعنی یہاں پر ہندو ہی رہے اور یا مسلمان یہاں سے ختم ہو جائے یا یہاں سے حجرت کر جائے تو ان تحریکوں نے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولیں کیونکہ وہ زد کا انصر اس کے اندر بھی شامل ہوئے اس صورتحال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئے اب تک قوم کی پوری سیاسی اور دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی اور جس میں ایک سے بڑھ کر ایک مخلص و بے نفس مہنتی اور سخت کوش آزمودہ اور تجرباکار اور ہر اعتبار سے مجھا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا وہ قوم سے بے تعلق ہو کر رہ دیا یعنی یہ بہت بڑا فرق پیدا ہوا کہ وہ جو پہلے ایک ہی تحریک تھی کہ جس میں مذہبی اور قومی قیادت ساتھ ساتھ تھے اس کے اندر جو کارکن تھے وہ کارکن بٹ گئے اور جو بہت ہی یعنی میند کرنے والا کارکن تھا وہ اس تحریک سے سواد آزم سے کٹ گئے اور کون کہہ سکتا کہ آج خصوصا پاکستان میں ہماری قومی زندگی جس شدید کہتو رجال سے دوچار ہے اس کا اصل سبب یہی نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کی قومی سیاست مذہب سے جس تیزی سے دور ہوتی جا رہی تھی اگر یہ بود اسی طرح بڑھتا رہتا تو بات نہ ملو کہاں تک جا پہنچتی لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس دور میں چند شخصیتیں ایسی بھی عبری جنہوں نے اس بود کو کم کرنے کی کوشش کی اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ان شخصیتوں میں سر فرست علامہ اقبال کا نام ہے انہوں نے مسلمانوں کی قومی تحریک میں مذہبی جذبے اور رنگ کی آمز کی جو کامیاب کوشش کی وہ ظاہر اور باہر ہو یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ فکر اسلامی کے مجدد لاؤٹ صاحب انہیں مانتے ہیں تو وہ اس تحریک کے اندر جو کمی تھی کہ وہ مذہبی جذبے کی اس کو کسی حد تک جو ہے پر کیا علامہ اقبال لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مذہبی آدمی ہرگز نہ تھے یعنی پریکٹسنگ جو ہے وہ داڑی نہیں تھی اور وہ یہ چیزیں نہیں تھی لہٰذا ان کی کوششوں سے قومی تحریک میں کم از کم وقتی طور پر مذہبی روح تو ایک حد تک پیدا ہو گئی لیکن مذہبی طبقوں سے اس کا بود کسی طرح کم نہ ہو علامہ کے ساتھ ہی ایک دوسری عظیم شخصیت جس نے ایک بار حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کی عمر رفتہ کو آواز دی اور امام الہند کا خطاب پایا وہ مولانا ابو الکلام مرہوم کی تھی اور انہوں نے الحلال اور البلاغ کی ولولاغیز دعوت کے ذریعے ایک بار اسلامیان ہند کے دل میں پھر سے قرون اولہ کی یاد تازہ کر دی لیکن وہ بھی جلد ہی جبکہ ابھی ان کی زوردار دعوت کی صدائے بازگشت خود ان کے اپنے کانوں تک بھی نہ پہنچ پائی تھی اس کام سے دستبردار ہو گئے تاہم ان کی دعوت سے بھی وقتی طور پر ایک دینی جذبہ ہندوستان کی پوری مسلم قوم میں تازہ ہو گیا امام الحند کی دعوت کی گھنگرج کچھ کم ہوئی ہی تھی کہ ایک تیسری شخصیت جسے انہی کی شخصیت کا معنوی تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے انہیں ان کی زندگی ہی میں مرہوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کی تکمیل کے عزائم کے ساتھ سامنے آئی یہ مولانا سید ابو العالی مودود ہی تھے جو اگرچہ معروف مذہبی حلقوں سے تو متعلق نہ تھے یہ مذہبی حلقوں یعنی وہ جو سکہ بن علماء ہیں ان سے تو تعلق نہ تھا لیکن ان کی مذہبیت بہرال مسلم تھی یعنی جس طرح دین کو انہوں نے سمجھا تھا اور پیش کیا وہ واقعہ تھے انہوں نے ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی یہ آغاز میں مولانا کے جو آغاز ہے وہ اس طور پہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک نرم گوشہ پیدا کیا کہ ایک طرف ان مذہبی حلقوں پر شدید تنقید کی جو ہندوستان کی اکثریت کے آزائم سے بے خبر آزادی کی محبت اور انگریز دشمنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسی راہ پر چل پڑے تھے جس کا نتیجہ ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا قیام اور اس میں مسلمانوں کی قومیت کا کلی انزمام تھی اس طرح ان کے کلم نے گویا پہلی بار مسلمانہ نے ہند کے سوادعظم کے دلی احساسات کی ترجمانی مدلل و مفصل طور پر کی چنانچہ قوم نے ان کا پر جوش خیر مقتم کی دوسری طرف انہوں نے اپنے مخصوص کلامی انداز میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کیا اور مغرب کے ملہدانہ افکار و نظریات کا پر زور اپتال کر کے اسلام کی حکانیت اور خصوصاً اس کے ایک مکمل اور بہتری نظام حیات ہونے کو واضح کی یعنی اپنی تحرینوں کے ذریعے سے مدلل انداز میں مفصل انداز میں اس کی حکانیت کو واضح کی چنانچہ ان کی کوششوں سے ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان خصوصاً وہ جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغربی تحزیب و تمتنم کے دلدادہ تھے دین کی جانب راغب ہوئے اور ایک بار پھر یہ امید بندی کہ ہندوستان کی مسلم قومیت اور اسلام کا رشتہ اثر نو استوار اور مضبوط و محکم ہو جائے گا لیکن جلد ہی یہ امید منقطع ہو گئی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک دوسرے بڑے حادثے سے دوچار ہو گئی یعنی مولانا مودودی مسلمانوں کی قومی تحریک سے الیدگی اختیار کر کے ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد عاظم سے کٹ گئے اور ایک دوسری راہ پر گامزن ہو گئے یعنی آغاز میں تو انہوں نے دل جیتے مسلمانوں کے سواد عاظم کے لیکن بعد میں وہ اس تحریک سے الیدہ ہو گئے اور وہ جو ایک امید کی کیفت بن گئی تھی کہ وہ مذہبی رنگ اس کے اندر جو کمی ہے وہ پورا ہو جائے گا لیکن اب پھر وہ جو ہے وہ مایوسی چھا گئے اپنے روح کی اس تبدیلی کی جو دو بڑی وجوہات مولانا نے بیان فرمائی وہ انہی کے الفاظ میں سنی پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نئی تحریک کے دور میں عامت المسلمین کی قیادت و رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بیرہ ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے تحت اپنی قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے دین کا علم رکھنے والا انصر اس گروہ میں اتنا بھی نہیں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اور اس قدر قلیل کو بھی کوئی دخل رہنمائی میں نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اندوستان میں اس سے پہلے کبھی عام مسلمانوں کا اعتماد علماء دین سے ہٹ کر اس شدت کے ساتھ غیر دیندار اور ناواقف دین رہنماؤں پر نہیں جمعت میرے نزدیک یہ صورتحال اسلام کے لیے وطنی قومیت کی تحریک سے کچھ کم خطرناک نہیں ہے اگر اندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیدہ وجود برقرار رکھا رکھا بھی جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کمبخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں رلد مل جائے دوسری وجہ یہ مولانا خود بیان کر رہے ہیں اپنی علیدگی کی جو وجوہات ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر دائیہ دینی کے بجائے دائیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا اگرچہ اندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلق ملت ہیں لیکن قریبی دور میں اس ماجون کا اسلامی جز اتنا کم اور قوم پرستانہ جز اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس عمر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتہ کے دولت مند مسلمان انگلو انڈین فاہشات کے ہاں جاتے ہیں حالانکہ مسلمان توافیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنہ میرے نزدیک گناہ عظیم ہے یہ دو وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر مولانا اس تحریک سے علیدہ ہو اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مادوری کی مسلمانہ نے ہند کی قومی جتوجوت سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی ہے تھا لیکن اس وقت ہم اس پہنس میں علجنے کو صحیح لاحاصل سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے سن چالیس اکتالیس میں مسلمانہ نے ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لئے جو کام تجویز کیا یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشہاد اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں وہ یقیناً قومی جتوجوت کے مقابلے میں بہت عالی و عرفہ تھا تاہم قومی جتوجوت کے نقطہ نظر سے مولانا مادوری کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصاندے ثابت ہوئی اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک اسلام سے حقیقی اور معنی بود میں مزید اضافہ ہو گیا بلکہ طبقہ متوسط کے نہائیت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی قومی جتوجوت سے لا تعلق ہے سن اکتالیس سے سنتالیس تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندووں اور نیشنلس مسلمانوں نے جدوجہد آزادی کو تیز تر کر دیا اور تیسری طرف مسلمانہ نے ہند کا سوادعظم مسلم لی کے جھنڈے تلے حصول پاکستان کی جدوجہد میں مشکول ہو گیا یعنی ان چھ سات برسوں میں ایک دم سے مختلف پیلوں سے تحریک تیز تیز سے تیز تر ہو گئے اس جدوجہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لی کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد ممائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یقصوی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ وہ مسلمانہ نے ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں پورا اندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھا اور اسلامی حکومت اسلام کے اصول مساوات و اخوت اسلام کا نظام عدل اجتماعی اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی قانون دستور کی اسطلاحات کا استعمال مسلم لیگ کے رہنماوں کی تقریروں میں عام ہو گیا اب وہ چاہتے تھے کہ سارے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ جائیں اور اس میں جو کمی ہے دینی اور مذہبی رنگ کا وہ بھی پورا ہو جائے اس لیے اب اسلام کا نام لینا شروع ہو گیا اور اسلام کا قانون اور اسلام کی تاظرات اور شریعت اسلامی ان چیزوں کا استعمال اسطلاحات کا استعمال عام ہو گیا دویا اس دور میں تحریک مسلم لیگ مسلمانوں کے صرف قومی مفادات کی محافظی نہیں بلکہ دین کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق کا مذہر بھی بن گئی چنانچہ پوری قوم مجتمع ہو کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی اور خود مذہبی طبقات میں سے بھی کچھ لوگ اس کی امداد کے لیے میدان میں نکل آئے یعنی نیچے لکھا ہے یعنی بریلوی مکتب فکر کے علماء و مشائق کی اکثریت اور حلقہ دیوبند سے مولانا شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقائکار اور مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کے بعض دوسرے متوصلین تاہم یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ تحریک مسلمی کا وہ دور تھا تحریک مسلمی مسلمی کا وہ دور تھا جس میں کسی تحریک کے واقعی نظریات اور حقیقی افکار کے بجائے خوش آئین جذبات اور نیک خواہشات کی عملداری ہوتی ہے یعنی رومانویت اسے لکھا ہے رومنٹسزم یعنی اس میں زیادہ نہیں دیکھا جاتا کہ اصل جذبات کیا ہیں بلکہ اوپر والے ان دی سرفس جو جذبات ہیں اسی کی جو ہے پذیرائی ہوتی ہے اس دور کی کہیں سنی باتوں پر کسی مستحکم تعمیر کا خیال باندھنا ایک بچگانہ خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی خود مولانا محدود اس دور میں قومی زندگی کے منجدار سے دور بیٹھے عمرانیات کے ان اٹل اصولوں کا درس دیتے رہے کہ حکومت خواہ کسی نویت کی ہو مصنوعی طریقے سے نہیں بنا کرتی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر ادھر سے لاکر اس کو کسی اور جگہ جمع دیا جائے اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی نفسیاتی تمدنی اور تاریخ اسباب کے تعامل سے تبعی طور پر ہوتی ہے اس کے کچھ ابتدائی لوازم کچھ اجتماعی محرکات کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فرام ہونے اور زور کرنے سے یہ وجود میں آتی ہے اس خام خیالی کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی و تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہو مگر خالص علمی طریقے پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کی نویت کیا ہے اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا صحیح مسلمانوں کا قومی سٹیٹ قائم تو ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے سے اس کو اسلامی سٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر میں نے تاریخ سیاسیات اور استماعیات کا جو تھوڑا بھگ بطالہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا اور پھر جو جو قومی تحریف زور پکڑتی اور پوری مسلمان قوم کو اپنے دامن میں سمیٹی چلی گئی ان کی تنقیدیں بھی تلخ تر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ان میں نفرت و حکارت کی آمیزش بھی ہو گئی چنانچہ اپریل 1947 میں ٹانک میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دی اسلام کی لڑائی اور قومی لڑائی ایک ساتھ نہیں لڑی جا سکتی یعنی یہ انہوں نے کہا یہ لڑائی کٹھی نہیں ہے اس لیے میں ایلیدہ ہوں اور یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرہ سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں لیکن اگر یہ فلوا کے خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے سارے ہندوستان کا پاکستان بننا تو تقدیر الہی میں نہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم ہی سے ہوا کہ اگست 1947 میں پاکستان جیسا کچھ بھی ہے عالم وجود میں آ گیا اور سیاسیات کے طالب علموں کے لیے ایک موجزے سے کم تر نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک میں ابھی ہرگز اتنی قوت اور بلبوتا نہ تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صورت میں ہندو امپیریلزم کے چنگ ہارتے ہوئے افرید کی خواہشات کے علی رنگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے کچھ لوگ اس میں انگریزوں کی سیاست کا دخل گردانتے ہیں لیکن کبھی ابتدائی دور میں چاہے تحریک مسلم لیگ پر کسی انگریز گورنر جنرل یا وائس رائے کی نظر کرم رہی ہو یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہے کہ آزادی ہند سے متصلن قبل اور خصوصاً برطانیہ میں لیبر پارٹی کے برسر اقتدار کے آ جانے کے بعد انگریزی حکومت کا رویہ مسلم لیگ کے ساتھ واضح طور پر معاندانہ یعنی معاندانہ مخالفانہ اور ہندوستان کے آخری انگریز وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن دار اور مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے یعنی جوٹ سب یہ نفتہ یعنی باور کرانی کوش کر رہے ہیں کہ یہ واقعیتاً پاکستان کا بننا ایک موجزے سے کم نہیں تھا بنابراہی بنابنی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا قیام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشیعت تھی جو ہندو اور انگریزوں کے متفقہ مخالفت کے علا رغم پوری ہوئی تو اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے ہم نے اسلامیان ہند کی تقریباً سوہ سو سالہ تاریخ ان چند اہم نقوش کو صفحہ کرتاس پر اس لئے منتقل کیا ہے کہ تحریک پاکستان کا صحیح پس منظر نگاہوں کے سامنے آ جائے اور صورت واقعہ جیسی کچھ کے فی الحقیقت ہے ظاہر ہو جائے اس لئے کہ صحیح طرز عمل اور درست سمت میں اقدام کا تمام طرح انحصار اسی پر ہے نیک خواہشات کی عملداری بسا اوقات انسان کے نکتہ نظر کو غلط کر کے رکھ دیتی ہے اور میدان سیاست میں اترنے کے بعد بارہا ایسا ہوا کہ ایک غلط موقف جو ابتدار میں محض حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جاتا ہے بعد میں جماعتوں اور تحریکوں کے اپنے نکتہ نظر میں مستقل طور پر ایسی کجی پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے جو پھر اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے اور کسی طور سے پیچھا نہیں چھوڑتی نتیجتاً بلکل مخالف سندھ میں سفر کے باوجود یہ توقع برقرار رکھی جاتی ہے کہ بس اس موڑ سے آگے منزل ہے مایوس نہ ہو دراتا جا شزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی عادت چھڑا میرے مالا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مالا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا